آدم اور ہوا خدا ہمیشہ آدم کا خیال رکھتا تھا بلکل اسی طرح جیسے ایک باپ اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے وہ چاہتا تھا کہ آدم ہر طرح خوش رہے اس نے آدم کے رہنے کے لئے ایک خوبصورت باغ بنایا اس میں ہمیشہ پھول کھلتے اور ترختوں کی چوٹیوں پر پرندے چاہ چاہتے تھے یہ باغ ایک خوشنما جگہ تھی جہاں ترخت پھنوں سے ندے ہوئے تھے اور سب جانور عادت کے غریب تھے تمام روئے زمین پر یہ باغ سب سے اچھی جگہ تھی جہاں نہ تو کوئی چیز ہی بری معلوم ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی جانور ظالم تھا ایسی دیل فرید جگہ میں آدم ہمیشہ خوش رہ سکتا تھا اس جگہ کا نام باغ ایدن تھا جسے ہم فردوس بھی کہتے ہیں اکثر جب آدم اس باغ میں ٹہرتا تو خدا بھی اس کے پاس آتا اور آدم سے ہم کنام ہوتا جب کبھی آدم خدا کی آواز سنتا تو وہ بہت خوش ہوتا سارا باغ آدم کے لئے تھا وہ جب چاہتا نزیز پھال کھاتا مگر ایک ایسا درخت بھی تھا جس کا پھال کھانا منع تھا یہ درخت اس باغ کے درمیان میں اگاوا تھا اور اس کا نام نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا خداون نے آدم کو اگاہ کر دیا تھا کہ تم ہر درخت کا پھال بلا روک تو کھا سکتے ہو مگر اس درختہ پھال نہ کھانا کیونکہ جس دن اس درختہ پھال کھاؤ گے تم یقینا مرو گے آدم نے کان رگا کر خداون کے حکم کو سنا اور جب کبھی اس درخت کے قریب آتا تو وہ وہاں سے آگے گزر جاتا ایک دن خدا سب جانوروں کو آدم کے پاس لائا اور کہا آئے آدم تو ہر ایک جانور کا الگ نام رکھ اور تو جو نام بھی رکھے گا وہی نام ابتک رہے گا آدم کے سامنے جانوروں کی دور نم بھی کتاریں تھیں ہر قسم کے جانوروں کے نر اور مادہ وہاں موجود تھے سب سے پہلے آدم کے پاس دو بڑے جانور آئے جنہیں آدم نے ہاتھی کہا پھر آدم کے پاس سے سرخ خوبصورت سینے والے دو پرندے گزرے اور آدم نے ان کا نام بیا رکھا پھر دو شیر دو سامپ اور دو بھیڑے وہاں سے گزریں اور آدم نے ان سب کو کسی نہ کسی نام سے پکارا سارے جانور آدم کے پاس سے گزر گئے جتنے بھی جانور تھے سب کا جوڑا تھا یعنی نر اور مادہ آدم نے یہ محسوس کیا تو اس کی خوشی جاتی رہی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اکیلا پایا خدا مند آدم کے خیالوں سے پوری طرح واقف تھا خدا مند اسی نحمہ کے انتظار میں تھا خدا تمام بھیڑوں کو جانتا ہے اس لئے آدم کے بورنے کی ضرورت نہ تھی خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں خدا مند آدم کو گہری نیت سلا دیا جب وہ جاگا تو اس کے ساتھ ایک عورت تھی خدا نے اس عورت کو آدم کی بیوی اور ساتھی بننے کیلئے پیدا کیا تھا اس عورت کا نام ہوا تھا آدم بہت خوش تھا کیونکہ اسے اب اکیلے نہ رہنا پڑے گا آدم ہوا کو ساتھ لے کر باغ میں پھرتا رہا اور اسے ہر ایک چیز دکھائی آدم نے خاص طور پر باغ کے درمیان میں ایک طرحت ہوا کو دکھایا اور اسے بتایا کہ اسے چھونا یا اس کا پھارکھانا منع ہے آدم اور ہوا بہت خوش تھے وہ کبھی بیمار نہ ہوئے تھے کیونکہ وہ خدا کی رفاقت میں تھے خدا ان کا باپ تھا اور وہ اس کے بچے تھے زمین پر کوئی بھی آدم اور ہوا کی مانن خوش نہیں ہوگا